آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لیڈر کون ہوتا ہے دوستو لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل راستے پہ پہلے خود چلتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہے پہلے وہ خود آگے جاتا ہے پہلے وہ ٹاپ میں جا کے راستے کو مشکل راستے کو خود اپور کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہیں اپنے فالورز کو کہتا ہے کہ آؤ مجھے فالو کرو اسی راستے پہ آجاؤ دوستوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ جسے پتہ ہو کہ مشکل راستے پہ کس طریقے سے گزر جانا ہے وہ مشکل راستوں سے بہ آسان ہی گزر جاتا ہے اپنا اکثر کمپنیز میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے باؤسز ہوتے ہیں جو کہ بہت خدگرز ہوتے ہیں لیکن انہی باؤسز میں کچھ باؤسز میں لیڈر بھی ہوتے ہیں جو اپنی جو ایمپلوئر ہوتے ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں ان کو جو ہے چیزیں سکاتے ہیں ان کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو میرا امپلائر ہے جو میرا انڈر میں کام کر رہا ہے یہ بھی کسی دن بڑا مینجر بن جائے تو ایسے لوگ لیڈر ہوتے ہیں لیڈر وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے سب امپلائرز کو جو ہے وہ حمد دیتے ہیں لیڈر بہادر ہوتا ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے انڈر میں جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بہادر ہو لیڈر جو ہے اپنے آپ پر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے لیڈر کو تو لیڈر یہی چاہتا ہے کہ میرے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی کانفیڈنس والے ہوں تو لیڈر جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے کام کرو گے تو تم آگے بہت آگے جاؤ گے دوستو لیڈر علم والا ہوتا ہے دوستو لیڈر جو ہے اس کے پاس بہت نالج ہوتی ہے اس کے پاس اپنا جو بھی فیلڈ ہوتی ہے اس کا بھور ہوتا ہے اس میں وہ ماہر ہوتا ہے اس میں وہ ایکسپرٹیز رکھتا ہے تو لیڈر جو ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نالج والا ہوتا ہے اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے لیڈر صبر والا ہوتا ہے لیڈر جل بازی نہیں کرتا اس کے اندر جو ہے کانسسٹینسی ہوتی ہے وہ کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے تو صبر کے ساتھ کرتا ہے اسے پتا ہے کہ ہم جب کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ ریزلٹ ملے گا بات وہی ہے کہ آپ کوئی بھی کیل اگر تھوکتے ہیں تو ایک دم جو ہے وہ کیل اندر نہیں چلے جاتی دیوار کے تو لیڈر بھی جو ہے وہ جب اپنا کام کرتا ہے تو وہ ریزلٹ کا انتظار کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یار بس ریزلٹ جو ہے وہ دو منٹ میں مل جائے نہیں ریزلٹ کے لیے اگر لیڈر کو ایک مہینے دو مہینے اگر سالوں بھی بیٹ کرنا پڑے وہ کرتا ہے لیڈر اچھا کمیونیکیٹ کر سکتا ہے سامنے والے کو اپنی بات بتا سکتا ہے لیڈر کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے سامنے والے سے کمیونیکیٹ کرنی ہے لیڈر صبر والا ہوتا ہے لیڈر آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ لیڈر ایماندار ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز کریں گے اگر لیڈر کوئی کمیٹمنٹ کرے گا تو اس اپنی کمیٹمنٹ کو ہمیشہ پورا کرے گا کیونکہ یہی لیڈر کی پہچان ہے لیڈر انسانوں کو انسان سمجھتا ہے اپنے جو بھی سب آرڈینیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ حکم نہیں دیتا ان پہ اپنا روب نہیں جماتا ان کو طریقے سے بتاتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو یاد یہ کام ہمیں لازمی کرنا ہے یہ ڈیٹ لائن ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں نکال دوں گا میں تمہیں ٹرمنیٹ کر دوں گا میں تمہیں وارڈنگ لیٹر دے دوں گا لیڈر کی یہ پہچان نہیں ہے دوستو لیڈر جو ہے وہ اپنی جو بھی سب آرڈینیٹ ہیں ان کو لیڈ کرتا ہے لیڈر کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتا ہے وہ اپنے فالوورز کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھتا ہے اگر کوئی بھی اس کا فالوور کوئی اسی مشکلات میں کو فیس کر رہا ہے تو لیڈر کوشش کرتا ہے کہ یار یہ میرا فالوورز اس مشکل سے نکل جائے یہی وجہ ہے کہ لیڈر کے فالوورز بھی بہت ہوتے ہیں لیڈر کے لاکھوں میں فالوورز ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیڈ کرتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے فالوورز ہیں ان کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ اپنے وہ ان لیڈرز کی لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی مشکلات کو ہائلائٹ کرتے ہیں لوگوں کی مشکلات کو بتاتے ہیں لوگوں کی مشکلات کو عرباب اقتدار تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرے فولورز ہیں ان کی یہ مشکلات ہیں اس کو حل کریں لیڈرز لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مہاورہ ہے کہ اگر رسپیکٹ دو گئے تو رسپیکٹ ملے گی عزت دو گئے تو عزت ملے گی تو لیڈر جو ہیں وہ لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں عزت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ بھی انہیں رسپیکٹ دیتے ہیں لوگ بھی انہیں عزت دیتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ لیڈر وہ ہے جو نیڈر ہو لیڈر وہ ہے جو سیلف پانفیڈنس ہو لیڈر وہ ہے جس میں ہمت ہو لیڈر جو ہیں لوگوں کو لیڈ کرتا ہے لوگ جو ہیں اس کے فولورز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں مجھے میرے ماں باپ کو اپنی دعاوں میں آتا رکھئے گا آپ کے ماں باپ کے لئے دعا کہوں اللہ حافظ